اللہم العالمین والسلام والسلام على شرف الحنبیاء والسلام والینا محمد وعلا آلہ وآسفہ اجمعید عوض اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انقارون من قوم موسیٰ فبا علیہ قوموں کی ابتباہی کے اسباق سے یہ عنوان سے باتیں آپ کے سامنے شر نہیں ہیں قدستہ دو دن بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب کس طرح آیا اور چھو آیا اس کا تذکرہ ہوا تھا بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد ہے قوم اس کے بارے میں قرآن نے کہا انقارون من قوم موسیٰ فبغا علیہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہی کا ایک فرد تھا لیکن قارون نے اپنے قوم پر ہی ظلم و زیانہ قارون کے بارے میں موسیٰ کا یہ کہنا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا چھچا ساتھ بھائی یعنی چھجا کی بھائی لیکن فرعون نے اسے اپنا درباری بنایا اور فرعون نے بنی اسرائیل پر شکنچہ کسنے کے لیے ظلم و بربریت کا پہاڑ پورنے کے لیے خود بنی اسرائیل کا ایک فرد یعنی قارون کو منتخب و متیر کر دیا جس کے نتیجے میں قارون نے وزارت و منسٹری حاصل کرنے بھی اور اٹھا سیدھا کر کے بہت زیادہ مار کمالیا مار پر اسے خفر پیتا اور لاؤ لشکر کی اس کے پاس تھا جس کے نتیجے میں گھمنٹ نہیں کرتا منی اسرائیل نے قارون سے کہا لا تفرہ اطلاعو مت کہ اللہ دبارت و تعالی اطلانے والے کو غرور کرنے والے کو پست نہیں کرتا جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کے طریقے سے آخر کو تلاشتا ہاں دنیا میں نے تمہیں حاصل ہے دنیا میں جو مال دولت کے خرچہ تمہارے زندے لازم ہیں جو پاس شعاری کے ساتھ تمہاری زندگی گزر سکتی ہے تو دنیا بھی تم حاصل گروہ سے بنا لگیا ہے وَاَحْسِدْتَ مَعَسْنَ اللَّهُ عِلَيْهِ اور سنو کہ اللہ نے اس طرح تم پر احسان کیا ہے اس طرح کمزور اور نادار لوگوں پر تم احسان کیا ہے وَلَا تَدْقِلْ فَسَادَ فِي الْعَرْبِ اِنَّ اللَّهَ نَا عِبْنِهُ سِبِي اور یہ بھی سنو کہ ان میں زمین پر فطن و فساد نہ بھی جونکہ اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو دوست نہیں رکھ قوم کی لوگوں نے قارون کو نصیت کی پانچ چینوں کا تذکرہ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قصص بھی کیا ہے پانچ چینوں کا تذکرہ ہے فرقبور نہ کرو الاوہ اس کے جو مال اللہ نے دیا ہے اس کی طریقے سے آخرت کو کماؤ دنیاوی چیزوں میں کچھ چیزیں دنیاوی چیزوں میں مال تخرج کر سکتے ہو یعنی اپنی دنیا کو بھی نہ بھولو سترمت کے طور پر دنیاوی زندگی بودھارنے کے طور پر کچھ مال پیچھنا دو یا اختیار بھلو اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم غریب و نادار پر احسان نہیں کرو اور انتناب کیے وہ کے ساتھ کھنٹوں پساد نہ پیدا ہو یہ پانچ مادوں جگس کے رات قوم کی لوگوں نے قارون کے ساتھ نے کیا تو قارون نے کہا اینما عدید مال علمی میندی میرے پاس جو علمی لیاقت ہے جس سنائی میں کے جو قابلیت ہے اس کی بنیاد پر یہ دولت ہمیں ملی مالی ہوئی دھرمی آتا ہے مال کے لئے ہم نے کتنے پاپر بھیلے ہیں کتنی علمی لیاقت اور صلاحیتوں کا حمل لگایا ہے تجارت اور کاروبار کے طریقے بھی سیکھے ہیں یا مال کمانے کے لئے کیا کیا حرب اس کے مال دن میں ہوتے ہیں وہی لیم ہمارے پاس دوبور ہمارے پاس یا ہمارے ہمارے پر مال حاصل کرنے کے لیاقت تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو یہ مال کی قسرت کی وجہ سے اور خشم حدد کی قسرت کی وجہ سے یعنی لوگوں کے تعداد میں کتابہ مولنے کی وجہ سے اس کے اندر نخبت کی بروک کمور پیدا ہو حضی جے کے طور پر ایک میں ایسا ہوا کہ اپنے قوم کے درمیان سے وزیرت کا ادھار کرتے ہوئے شاہد و شعبت پتھارتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی تقریب نہیں ہو رہی ہے کسی مجمع ان کا خطاب چلنا ہے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ جو مجمع کیا ہوگا ہمارے ساتھ جو مجمع ہیں ہمارے پاس جو افراد ہیں ہمارے پاس جو افرادی قوت ہے وہ ان کے پاس نہیں پھر وہ لوگ ریم و نادار ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دولت کی دیا ہے مال دولت سے پھر نوالا ہوئی اس طریقے سے فرزیرہ وزیرت کے بیدھار کے لیے وہ میدان اتر آیا لوگوں کو دکھانے لگا جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال دولت تمہیں ملی ہے جو سرداری چودرہات تمہیں ملی ہے یہ بقار ظاہری شکل میں تمہیں ملا ہے جو عزت احترام کی دولت تمہیں مجسر ہوئی ہے تم سے پہلے کبھلی بھی پون میں ایسی جو پھلر چکی ہے جن کو ہم نے کبھا ہم برباق کر دیا ہے مجنموں سے ان کے گناہوں کی پانے پوچھا بھی نہیں گیا پوچھا بھی نہیں گیا کہ کس جیو پیداس میں اتبر ہمارا بار کیا گی یعنی جب کسی قوم کا جیو پڑھ جاتا ہے اور فیضیر حدنا و فساد اس کا پڑھ جاتا ہے جب اللہ دبارت رہے ہم گریب کرتا ہے اسے معذرت کر دیں گا موقع نہیں دیا ہے تھا یا اس سے پوجھ گھت بھی نہیں ہوں گیا اس کی پاس کتنا مال تھا وہاں نے مقدس اس کا تذکرہ دیا ہے کہ قارون کے خزانے کی کنجیاں جہاں خزانے رکھے آتے ہیں اس گھر میں یہ تعلی لکھتے ہیں تعلیٰ کھولنے میں کنجیاں ہوتی ہیں کنجیوں کی تعلیٰ اتنی زیادہ ہے جب کنجیوں کا وضع اتنا زیادہ ہے کہ مزدوروں کی چھوٹی جمع اسے اٹھانے سے کتراتی ہے اٹھاتی ہے تو در بنانا شروع کر اندازہ لگائی ہے جب چابی کا یا آیا ہے تو خدا نہ کتنا اس نے کہا مجبیر کی بنیاد تلکلہ ہے تو اللہ نے کہا تم سے پہلے کتنے لوگوں کو مان کی دیا گیا تھا ابراد کی دیا گیا تھے اسے امنت لباہ بربان کر دیا پھر اس جرم کے بارے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ تمہیں اس جرم کی بیشت میں صدا دیا بارہ ایک دن کو نکلا زیادہ کہ مزدوروں کا ادھار کرتے ہو کہ دراتی میں شیخی بگاڑتے ہو تبکروں غور کرتے ہوئے اپنے رامہ دوسروں کو نیچہ سمجھتے ہو جب یہ نکلا ہے اس کی شان و شامد کو دیکھنے کے بعد اس کے پہننے وڑنے کو دیکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں میں جب ان اسرائیلی کیسے تھے کہنا شروع کیا کاش کی اسی طرح کی ڈالر کو بھی ملتی اسی طرح کا شہانہ وقعہ بھی ملتا اسی طریقی سے تو اکرام ہیں وہ انسر ہوتے کیا نسیمہ والا ہے کتنا خوش نسیمہ والا ہے اس کے دن کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا جن کے پاس شریعت کے علم دانوں نے کہا کہ نے حسابت کو اللہ تمہارا بتانا کی جانب سے آخرت کی کامیابی تو ایسی انسان کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان بکتا ہے اور عمل سانے کرتا ہے ایسی انسان کے لیے در حقیقت آخرت کی کامیابی یہ دنیا کے کامیابی کا بری کامیابی نہیں اس کی بات قرآن کرتا ہے اسی طرح اگر تک پر کرتے ہیں وہ چل پھر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا اسے اپنے اندر کو دوشتے ہیں ابھی اسے رسول مخابی کے دیسے زناب کے دات ایک پرتبہ وہ کامی تراتا ہوا اور اپنے کپڑے سے زمین کو کھسیڑتا ہوا لٹاتا ہوا شاد شادو پر ہاتھا پر جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا پھڑ جا زمین پھڑی اور وہ اس کے اندر سوا پھر اس کی بات کو کہنے میں کہا کہ ایسا رکھتا ہے کہ سب میرا مال دولت لے لے گا وہ تم بھی یہاں کہا کہ سارے مال دولت کی ساتھ ہو وہ کہا وَخَسَبْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَوْدَا ہم نے اس کو بھی ڈُبو دیا نہیں اس کو بھی دھسا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے خدارے رکھے رہے وہ سارے مقامات اس کے سر پر ڈاک ہوئے ہیں اور ابھی سے رسول جتہ جلتا ہے کہ وہ قیامت تک دھس نہیں چلا دی دھس رہا ہے اور دھس نہیں چلا دی تو قرآن اوپر دھس نے یعنی کیا کل کوئی انسان جو اس کے بعد دولت کے دیکھنے کے نتیجے میں تمنہ کر رہا تھا آردو کا ادھار کر رہا تھا کاش کی جیسا نسینہ ہمیں ہو جاتا اور کاش کی جیسے اس قسمتی ہمیں محسر ہو جاتی ہمارے پاس بھی افراد ہوتے ہیں ہمارے پاس دولت ہوتی اور ہماری زندگی بھی شاہنا مقار ہم کرر و فرقی ساتھ زندہ رہتے شاہنا مقارتے رہتے اس باقیہ کے دیکھنے کے بعد کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اللہ کا فضل ہوا کیسی چیز ہمیں دیا نہیں ورنہ ہم نہیں قانون کی طرح سمیل مدازہ دیں مدازم کیا ہوا مال و دولت کی فرامی فرامانی پر جب انسان اس کا شکریہ آدھا نہیں کرتا ناقدری کرتے ہوئے تو اس کے ناقدری کرتا ہے اور شام تک حقا سنو کرتا ہے فاللہ تبارک و تعالیٰ سلت و خانی کے مدازہ دیں اس کے بعد کہا یہ آخرت کی زندگی ہے ہم انہیں محسن کرتے ہیں جروع زمین بے تحلی اور تقبر نہیں کرتے شیخی نہیں مدارتے انہیں پڑھائے کے ادھان نہیں کرتے فدم و فضاد نہیں بچاتے بلکہ متقیوں پر ہزدار ہوگا زندگی گزارتے ہیں تو ایسے ہی انسان کی کامیابی کی زمانہ بھی آگیا اور اگر کسی انسان جو مال و دولت سے نباد آگیا ہدارت و منیسٹری عطا کرتے گئی دنیا بلکہ حشم اور خدم بھی ہوگی خادم بھی ہیں اور جاہ حمل سے بھی ہیں شاہد و شودت بھی ہے کر رفر بھی ہیں سارے چیلوں اس کے پاس بھی اثر ہیں لیکن اگر وہ شکر نعمت نہیں کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا بلکہ نہ قدری کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسان کو تباہ ہوا بات کرتے ہیں قارون سزادہ کس کے پاس خدانہ ہے آج مگر کوئی انسان مال کی نمیات پی کرتا جاتے ہیں جہاں تمہارا پاس قارون کا خدانہ ہو گیا تمہارا پاس قارون کا خدانہ ہے تو قرآن نے کہا قارون کی پاس خدانہ تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک برد تھا یہ قسان اسلام کو جزا دھائی گا لیکن دھائی گے قدر کرنے کے وجہ ہے اس نے حکومت کے پوٹ چاپنے شروع کی اس کی بدارگر منشترح ساں نے اپنی گردن بوجودھا دی اور نتیجے کے طور پوٹہ سیرہ کر کے وہ سارا مال جمع کریں لیکن جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعداب آتا ہے وہ کسی کا مال کام نہیں ہے اگر آپ کے بات سوال ہے تو قرآن نے بنی اسرائیل کے دریوے سے قارون پسل جایا اللہ تعالیٰ بتانے کے مات تمہیں دیا ہے اس کے طریقے سے داری آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں آخرت میں تمہیں اچھا خرمی لیا ہے اس کے لئے کوشش کرو وریبوں نادار پر خرج بھی کرو دنیا سے تمہیں بیرپتی ہونا نہیں ہے دنیا میں مقدر دنیا رکھو ایسا نہیں کہ سب لٹا تھا اور تم تھکڑ بن جاؤ نہیں دنیا میں زندگی کو گدارنے کے لئے جن چیزوں کے درد ہے اس کا بھی بچا جا رکھو اس کا استعمال کرو لیکن مال دولت کے پہتاد ہونے کے نتیجے میں غریب و نادار پر ذل مصیبن نہ کرو اور ساتھ ساتھ پتاب طرف پر کرو بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ آدھا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں دیا ہے تم بھی لینے والا بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آؤ بھی عطا کریں اس سے حبابیہ کے طریقے سے یہ ہمیں درست دیا گیا ہے کہ مال کی بلیات پر اترائے نہیں وقت نہ کریں بلکہ اپنے مال میں غریب و نادار اللہ ہمیں حقیقت تسمینے کی طویقہ دا پر ہمیں گے اللہ ہمیں حقیقت تسمینے کی طویقہ دا پھرنا ہے اللہ فرق و لہذا بلکہ خبر کرو اور رسائل اللہ اللہ